اسلام علیہ وسلم سوراپر کتاب سے مخاطب ہے کچھ ہام ترین خبریں ہیں ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم کے ہیرو پاکستانی قوم کے محسن پاکستان کی ایک سب سے زیادہ پسند کی جانے والی شخصیت جناب محترم شہید عرشہ شریف صاحب کا کیس پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا وقت کے قاضی نے ایک دوہ پھر ڈنڈی ماری ہے اور عرشہ شریف کے کیسے کو کیس کو آگے پیچھے کر کے گول مٹول سا یہ نہیں کہ برحال آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے عرشہ شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ یہ عدالتیں نہیں کر سکتی نہ ان کے اندر اتنی جان ہے نہ ان کے اندر اتنی سکت ہے اور سچی بات یہ کہ عرشہ شریف ان سے انصاف چاہے گا بھی نہیں چونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے بلکہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے محسن ہوتے ہیں شہید عرشہ شریف اس قوم کے محسن ہے اور پاکستان کی تاریخ ان کے باہر مکمل نہیں ہوتی عرشہ شریف صاحب جب زندہ تھے درخواستیں لے کر انہی عدالتوں کے سامنے جاتے رہے بڑا پڑا لکھا ہے ایک نوجوان ایک انویسٹیکیٹف جنرلسٹ اس قوم کا شعور کسی بھی ملک کے اندر ایسے نوجوانوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ یہ ظلم والی آنا جیتے جی یہ عدالتیں انصاف نہیں دے سکی تو شہید ہونے کے بعد تو کیا دیں گی بلکہ اس کے اوپر کھیلا جا رہا ہے یہ اور زیادہ ظلم ہے جو شہید عرشہ شریف صاحب کی شادت کے اوپر کیا جا رہا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کون تھا یہ تاریخ ہے جو کے لکھی جا چکی ہے اب تاریخ اور مورخ فیصلہ کرے گا پاکستان کے جنریشنز اور نسلیں فیصلہ کریں گی کہ وہ کون تھا اور شہید عرشہ شریف کتنا بڑا اس قوم کا اس ملک کا اس عبام کا محسن تھا اس بندے نے ارسولوں پر کھڑے ہو کر آئین کے لیے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے یہ وہ اصل شہید ہے یہ وہ اصل شہید ہے جو ہمیشہ کے لیے قوموں کے محسن بن جاتے ہیں اور جب بھی ان کا نام آتا ہے عقیدت سے محبت میں سر ان کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کریں ان کے درجات مزید بلند کریں لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے ایک ڈنڈی ماری گئی ہے اور پانچ رکنی بنچ جو اس سارے معاملے کو سن رہا تھا عرشت صاحب کے حوالے سے تیرہ سارے تیرہ ماہ کے بعد جب یہ کیس لگتا ہے تو پتہ پتہ چلتا ہے کہ اچانک سے قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو پانچ رکنی بنچ کے بجائے تین رکنی بنچ کے سامنے لگا دیا ہے اور جیسٹس منصور علی شاہد جو آنے والے چیف جیسٹسہ پاکستان ہے جنہوں نے تین ماہی نوع بعد چیف جیسٹسہ پاکستان بننا وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے لگایا گیا ہے وہ خیر اس کے اوپر کچھ سوالاتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک ویڈیو ہے جو راولپنڈی سے آ رہی ہے راولپنڈی کے اندر نالا لائی اس کی جو سطح ہے پانی کی بلند ہو گئی ہے منصور کی بارشیں دڑا دڑ بارشیں ہو رہی ہیں پانی سٹور کرنے کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے نظام دھرم برم ہوا ہوا ہے لیکن وہ جو نالا لائی کا پانی تھا وہ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں گھروں کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کی سطح بتائی جا رہے ہیں کہ سات سے پانچ سے سات فٹ تک ہے یہ بہت بڑی سطح ہے لوگوں کے گھروں کا بلکل اس نے اندر داخل ہو چکا ہے اور ان کی زندگی آجیرین بنا چکا ہے اور جو مختلف راولپنڈی کے برساتی نالے ہیں بتائی جا رہے ہیں کہ بیس کے قریب برساتی نالے ہیں وہاں پر جو نظام لگایا گیا تھا وہ جو چور تھا وہ سارا نظام ہی اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے اب کدھر ہیں سی ایم پنجاب کدھر ہے شوئیب ٹیلی فون کال مریم صاحب آپ لاہور میں باہر نکلتی تھی آگے گاڑی ہو ہو کر رہی ہے پیچھے ہو ہو کر رہی ہے ادھر کوئی نہیں جا رہا کوئی نہیں پوچھ رہا بڑی مشکل ہے لوگوں کے لیے لیکن یہ ہوتا ہے یہ بڑے سنجیدہ نویت کے معاملے ہیں سنجیدہ نویت کی چیزیں ہیں بڑی مشکل سے لوگ گھر بناتے ہیں بڑی مشکل سے زندگیہ آباد ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ڈھکوسلا ڈراما چونکہ اس لیے ہمیں یہ خیر سنجیدہ قوم کہا جاتا ہے ہم لوگ خیر سنجیدہ ہیں ہم لوگ شغلی قوم ہیں ہم لوگ فنی ہیں اور چونکہ اتنے زیادہ شغلی اور اتنے زیادہ فنی ہیں کہ یہ حال ہم نے اپنی عبام کا کر چھوڑا ہے اور یہ جو نظام تھا نظام ہی اکھاڑ کر لے کر چلے گئے لہذا اس کے اوپر فوٹو شوٹ کروانے کے لیے ام این ایس ایم پیز آئیں گے تصویر یہ بنوائیں گے راولپنڈی کا جو منڈیٹ تھا وہ کمیشنل راولپنڈی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس نے چیخ چیخ کر کہا چیخ چیخ کر کہا جناب مجھے مجبور کر کے میرا آفیس استعمال کرتے ہوئے مقادر سے گیارہ سیتے تحریک انصاف کو ہرائی گئی ہیں اور ستر ستر ہیزار ووٹو کی لیڈ تھی وہ جو عبامی نمائندے تھے انہیں ہرائیا گیا ہے لہذا راولپنڈی کے اندر کوئی راولپنڈی عبام کا پرسنے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹیلی ویژن اسے ریپورٹ نہیں کرنا ٹیلی ویژن کو تو ترجیحات ہی ڈیفرنٹ ہیں ٹیلی ویژن تو کوششک میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان کیا کرے گا عمران خان ڈیل کر رہا ہے ڈیل نہیں کر رہا عمران خان بیک فوٹ پر چلا گیا ہے عمران خان ہار گیا ہے عمران خان پیچھے اٹ گیا ہے ٹیلی ویژن سب اسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر ہمیشہ سے ظالم کا ساتھ دینے والے یعنی یہ واقعتاً انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا ہے ایک یہ جو کمنٹری ہوتی تھی وہ کمنٹری یہ ہوتی تھی کہ پاور از پاور طاقت ہے طاقت رون دیتی ہے طاقت فیصلے کر دیتی ہے طاقت ہی سب کو ڈیسائیڈ کرے گی جناہ محترم سوہیل وڑائی صاحب سوہیل وڑائی صاحب جنہوں نے پچھلے دن محک ملک کا انٹرویو کیا تھا اور محک ملک سے بڑی بھارک واردہ ڈالتے ہیں پوچھ رہے تھے اچھا جی مرد میں آپ کو کیا پسند ہے کیسا مرد ہونا چاہیے لمبا ہونا چاہیے چھوڑا ہونا چاہیے موچھیں ہوں کہ نہ ہوں تو محک ملک نے بعد میں کہا تھا کہ وڑائی صاحب کم از کم تھوڑا اپنی اپنا ہی لیاز کر لیتے کیا پتہ نہیں کی زوم میں تھے لیکن وڑائی صاحب سوہیل وڑائی صاحب نے بلاخر بلاخر مجبور ہو کر یہ کولم لکھا ہے اور اس کولم کے اندر انہوں نے نہ صرف عمران خان کی سیاسی جدوجہود کو تسلم کیا ہے بلکہ شکست مانی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ زہر کا گونٹ پیئے ہیں یہ زہر کا گونٹ پیئے ہیں یہ بندہ آپ سے جیت چکا ہے یہ وڑائی صاحب کا جو کولم کا اہم ترین حصہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہتا ہوں سوہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کسی کی پیشانی پر سلوٹ پڑے یعنی کوئی ایسے کر دے یا پھر کسی کے چہرے کے مسکرات آئے مخلوط حکومت میں شامل دوستوں کا دل ٹوٹے یا پھر تلخ بات انہیں حازم ہو یا نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے یہ تسلیم کریں یا نہ کریں میڈلیسٹ کے جو دوستیں ہمارے شیخ ہیں عربی ہیں شیخ ممالک ہم سے راضی ہوں یا ناراض ہوں آئی ایم ایف یا مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں ہم پر مہربان ہوں یا ہم پر پابندیہ لگاتے ہیں عرض یہ ہے کہ ردی عمل جو بھی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اگر آئینی بندوست کے طاعت آگے چلنا ہے خون خرابے زور زبت دستی سے بچنا ہے تو سیاسی بہران کے حال کے لیے یہ کڑوا گھوٹ پینا ہوگا یہ کڑوا گھوٹ پینا ہوگا اب کڑوا گھوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کڑوا گھوٹ پینا ہوگا کڑوا گھوٹ یہ ہے کہ مقبولیت والے کو اڈیل جیل والے کو اس ملن کو خان کو عمران خان کو مقبولیت والے کو قبولیت والوں کو راستہ دینا پڑے گا یعنی خان کو راستہ دینا پڑے گا آپ کو چاہیں یا نہ چاہیں عمران خان کو ایک بار پھر اقتدار دینا پڑے گا اس کے بغیر پاکستان جسے یہ تضادستان کہتے ہیں عمران خان کو راستہ دیئے بغیر یا اقتدار دیئے بغیر یہ ملک آگے نہیں پڑھ سکتا یہ کوئی اور نہیں سوہل وڑائش صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے جیو نیوز کے سب سے بڑی شخصیت جب بھی تجزیہ کرنا ہو ملائش صاحب آ جاتے ہیں ملائش صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو راستہ دیئے بغیر آپ آگے نہیں پڑھ سکتے بہران کی دلدل سے نکلنے کے لیے بادل نہستہ ہی سہی مقتدارہ کو ابھی سے تسلیم کر لینا چاہیے یعنی اسٹبلشمنٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام تر انتظامی ہتھکنڈوں کے باوجود عمران خان سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے اس میٹھی یا تل حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے گا ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا تاریخ اور تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے سیاست کا مقابلہ انتظامی ہتھکنڈوں سے کیا جائے تو سیاست جیت جاتی ہے اور وہ آپ سے جیت چکا ہے یہ وہ دو بڑے تھوس حقائقیں جن کے بعد شکست تسلیم کرتے ہوئے چھپکلی یا پھر چچندر بھی کھانا پڑے تو احساس کرہت اور ناگواری کے باوجود اسے کھا لیں اسے کھا لیں چند ہفتے پہلے ایک اور سکوت دھاکہ کے ذریعے سب فرکین کو ماضی کے مسائلے دے کر متنبع کرنے کی کوشش کی تھی اور آج بھی یہ اجزانہ گزارش ہے کہ شیخ مجیب غدار تھا یا محیب وطن تھا جب آئینی بند ورس کے تاہت اسے ایکسریت مل گئی تھی تو اسے ایکسریت دینی چاہیے تھی آپ کو آپ کو مان لینا چاہیے تھا منڈیٹ شیخ مجیب کا ہے آپ کو اسے بنانا چاہیے تھا حمزیر آزم ورائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان کے مقمولیت کا جادو سر چڑھ کر بور رہا ہے حجوم کے غصے کو تھنڈا کرنا ہے یعنی عوام کے غصے کو تھنڈا کرنا ہے عدالتی نظام کے فیصلے تسلیم کرتے ہوئے اس کا بھرم برقرار رکھنا ہے تو پھر ایک بار پھر کپتان کو عمران خان کو حکومت دینے پڑے گی عمران خان کو حکومت دینے پڑے گی قوموں کے زندگی میں چار پانچ سال کچھ نہیں ہوتے اب یہ تسلی دے رہے ہیں بڑائی صاحب تسلی دے رہے ہیں قومہ کے زندگی میں چار پانچ سال کچھ نہیں چار پانچ سال کچھ نہیں ہوتے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی قوموں کے زندگی میں چار پانچ سال کچھ نہیں ہوتے اب یہ تسلی بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ماضی میں اگر یہ کر لے تو شاید اب بچ جاتے ہیں شیخ مجیب متحدہ پاکستان کا وزیراعظم بن جاتا تو بہت امکان تھا کہ وہ اچھی گورننس نہ دکھا سکتا یعنی مثال دے رہے ہیں کہ عبران خان کو چار پانچ سال دے دیں بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ اقتدار نہیں کر سکے گا یہ جناب گورننس نہیں کر سکے گو یہ فیل ہو جائے گا اور بنگال میں بھی خیر مقبول ہو جاتا مگر ہم مغربی پاکستانیوں نے یہ رسک نہ لیا اس وقت اگڑ کروا گونٹ پی لیا ہوتا دل جنانے والی دعا نگل جاتے تو زہر سے زہر کا علاج ہو جاتا تو کہتے تھے کہ شاید شیخ مجیب ہار جاتا اس کی گورننس فیل ہو جاتی تو اس وقت کے جو اس پاکستان کے بنگال کے لوگ تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے خان کو اقتدار دے دیتے دے دیں یا پھر عمران خان کی حکومت نہ گرہ دیتے ممکن ہے کہ وہ گورننس نہ کر پاتا ممکن ہے وہ فیل ہو جاتا اور اب تبارہ سے معاملات کو آگے لے کر جاتے اور یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے وڑائی صاحب ایک طرف سچا ہی بتا رہے ہیں کہ جناب کڑوا گونٹ پی لیں دوسری طرف تسلی دے رہے ہیں کہ شاید وہ فیل ہو جائے گا اسے اقتدار دیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں اب جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے اس کے اوپر کمر میکن صاحب نے ٹویٹ کیا ہے عمران ریاض خان صاحب بولیں صدیق جان صاحب بولیں سمی برہیم صاحب بولیں تمام ترجیونیل سوڑ ریپورٹر بول رہے ہیں اب کمر میکن صاحب نے کچھ آمتری سوالات اٹھائیں شہید عرشی شریف صاحب کی حوالی سے آج سپریم کورٹ میں عرشی شریف شہید کیس کے سماس میں جسٹس منصور علی شاہ نے انکشاف کیا کہ یہ کیس پانچ رکنی بنچ کے بجائے غلطی سے یہ سپریم کورٹ کانیملا چیف جسٹس بات کر رہا ہے یہ سینئر پیونی جج کہہ رہا ہے کہ غلطی سے پانچ رکنی بنچ کے بجائے یہ تین رکنی بنچ کے سامنے لگا دیا گیا ہے تو یہ کیا قادی نے غلطی کی ہے قادی صاحب نے غلطی سے لگا دیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس لئے یہ پانچ رکنی بنچ کے میسر ہونے تک سماعت ملتوی کر دی لیکن سوال یہ ہے کہ تین رکنی ججز کمیٹی کے اپروول کے بغیر پانچ کے بجائے تین رکنی بنچ کے سامنے کیس سماعت کے لئے مقرر کیوں کیا گیا اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اور کس نے کیس سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے کیا یہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کو پہلے سے ہی متنازع بنانے کے ایک ناکام کوشش ہے کیا یہ کیس مخصوص پسندیدہ لوگوں کے مشورے پر لگایا گیا ہے کیا اس کیس کیا اس طرح کیس لگا دینا مس کانڈٹ یا قانون کے خواب ورزی نہیں ہے تو یعنی آج بھی عرش شریف صاحب کی شہادت کے بعد انہیں جو انصاف دینا ہے اس انصاف کے ساتھ بھی اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے اس ملک میں ڈھکوصلہ ڈراما کیا جا رہا ہے لیکن وہ شہادت ان کا تاقب کرے گی ان کا پیچھا کرے گی اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب تک عرش شریف صاحب کو انصاف نہیں ملتا سکون نہیں آئے گا امن نہیں آئے گا یہ بیچینی اور اضطراب منٹین رہے گا خیال رکھے گا اللہ حافظ